لے جی آج سمینہ کو اس میں نے نا شیشہ صاف کرنے کی مہم پر لگا دیا ہے اور یہ دیکھتے ہیں ہمیں تو کہ بندہ نہیں ملا جو آگے صاف کرتے ہیں اب یہ سمینہ نے خود ہی سوچا کہ با جی یہ جو وائپر ہے نا بات ہم کے چھوٹے وائپرز ہیں کچن کے لیے ہوتے ہیں سلیپس کے لیے تو یہ وہ والا میرے پاس وائپر تھا تو یہ اسی سے یہ ہم اب صاف کر رہے ہیں امید ہے سارا صاف ہو جائے گا رات بہت آندھی آئی ہے اور اسے سارا ہی کام دوبارہ سے خراب کرتی ہے اور میرے بالکل ذہن میں جار کے میں نا وہ کر دیتی کھول دیتی نا مطلب وینڈو میں نے کھلی رہنے تھی کہ چلو اچھی ہوا آ رہی ہے لیکن ہوا یہ کہ ڈسٹ بہت تھی کیونکہ بارش ابھی نہیں ہوئی تو یہ ساری ڈسٹ گھر کے اندر آ گئی سمینہ اندر باہت دونوں سے ہی ہوگا ہاں تب صاف ہوگا ایسے ادھرائز ہونے نہیں لگائی ہے اس لئے کہ بارش بھی ہوئی ہے آندھی بھی آئی ہے تو سارا ہی کافی خراب ہاں ایسے ہی ہے لیکن چلو یہ ہے نا کہ یہ شکر اللہ کا صاف ہو جائے گا پہنچ گیا ہاتھ اوپر نہیں تو مجھے تھا کہ اوپر ہاتھ کیسے پہنچے گا یہ تو یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساری آندھی وغیرہ جو رات ہوئی ہے اسمینہ نے جیسے گاڑیوں کی شیچے نہیں ساف کرتے یہ ویسے اسمینہ نے وہ ویسے سی وائپر لے کی کیا لیکن چلے بار آج ہی گھر کے جب کام ہو رہے ہوتے ہیں ذہن میں آٹومیٹکلی اس کی متبادل اور اس سے کیسے کیا جائے وہ آپ کی ذہن میں آ جاتا ہے تو اگر بالفرز آپ کی گھر کوئی گلاس کلینر نہیں آ سکتا جو ساف کر سکے آپ گلینٹ لیں ایسا سے چھوٹا سے کوئی ٹاور لے لیں سٹینڈ لے لیں اوپر کپڑا مار لیں کسی بھی قسم کا لیکن ساف ہونا ضروری ہے میں ہمیشہ بہت شروع میں بھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ جب آپ ڈسٹنگ کریں تو ڈسٹنگ کے لئے کپڑا ساف ہونا ضروری نہ کہ گندا کوئی بھی سٹول بنوالی سے یہ تو ہمارے گھر ایکسٹر چیئر سے پرانے گھر کے تو ہمتے یہ یوز کر لیتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی لپیڈی کا سٹول کو لیڈر بنوالیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ کام کی آسانی ہوگی اندر سے تو یہ ساف ہو جائے گا انشاءاللہ باہر سے بھی آپ ساف کرتے ہیں یہ ہیٹ پروف یہ شیشہ ہے لیکن اس کے باوجود اس میں سے ہیٹ بہت آتی ہے اور میرا دل نہیں کرتا یہاں پردہ لگوانے کو حالا یہ دیکھیں اوپر یہ لگے ہیں اس کے روڈ لگے ہیں میں دیکھیں میرا دل ہی نہیں کر رہا کیونکہ یہ باہر والا جو حصہ بہت اچھا لگتا ہے جیسے کل بہت اچھا موسم تھا میرا دل چاہا یہاں بیٹھنے کو پردے سے خوبصورتی ساری ختم ہو جاتی ہے چلیش یہ سفائی ہوتی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کی یہ لک اس کے بعد کیسی لک آتی ہو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے آسیاں سفائی کر رہی ہیں لیکن آسیاں کو بھی ڈسٹنگ کے ہاتھ بہت اچھا نہیں ہے سمیرا آپ کو تو سکھا سکھا کے نا ڈسٹنگ پر اچھا ہاتھ ہے آسیاں کا ہاتھ اچھا نہیں ہے کیونکہ آسیاں نے پہلے کیوں کام کیا ہی نہیں یہ ہی کر رہی ہے آسیاں جو تمہاری اس والی سائٹ پہ اس کو اچھی ترتیب سے لگاؤ ہاں یہاں کیونکہ یہاں جو ہے نا ایک ہی ترتیب میں پہنچا لگایا کرو اسے یہ ہوگا کہ پھر نا لائنیں نہیں پڑتی ہاں یہ دیکھنا گماری ہو جہاں جہاں وہاں لائن پڑ ہے اس کو ہاں بس اور بدل بدل کے مارت آکے پہنچا گھنڈا کہیں لگی نا سمینہ بس ادھر سے تو ہو گیا کافی گلنٹ لگ گیا بجے وہ نکل والا ہے ادھر والا ہے اچھا اوک اوک ادھر والا ٹھیک ہوگا ہاں کیونکہ وہ لگ بھی ایسا رہا جیسے نا ہاں لیکن یہ روز تو نہیں ساپ ہوگا نا تو ہفتے میں دس دن میں ایک دفع ساپ ہوگا اوپر سے یہ اچھی طرح بھی ساپ ہی نہیں ہوا تھا سمینہ یہ لو کپڑا وہ ہی بتا رہی ہو نا یہ وہ گندہ ہی ہے ہاں تو یہ اسے ساپ کر اس کے ڈسٹ ہوتا رہا اسے چلو اب تو تمہیں ادھر سے کہا لیا باہر سے ایسا کر لیتا ہے باہر چونکہ مٹی بہت ہے تو گلنٹ سے ڈریک ساپ نہیں ہوگا پہلے اس سے اچھی طرح ساپ کرو کپڑے سے اس کے بعد پھر یہ ہوگا ساپ کیونکہ یہ دیکھو نا یہ جو اس کی کوئی نا درزیں ہیں اس میں سکتے مٹی نکلے گی اور آسیا کے کبھی بہت ایکسپرٹ نہیں ہے نا کام کی لہٰذا اس کو ذرا کام ہاں وہ دیکھو نا ادھر سے وہ ساری پیچھے سے نظر آ رہے ہیں یہ باہر سے کرنا پڑے گا آہ یہ باہر سے ہوگا تو ہی سارا کلین ہوگا آہ اسہ ہم ہم گھر سیٹ ہو رہے ہیں مطلب گھر میں ہم سیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سارے کام تھو چیزیں ارینج کرنی ہوتا ہے اتارنی چڑھانی چیزیں علماریاں سیٹ کرنی اب کچھ چیزیں پر ہمارے سمجھیں نظر بھی جاتی رہے ہیں لیکن ہم اس کو آوائیڈ پودی کرتے رہے ہیں کیونکہ ٹائی نہیں ہوتا تھا آج یہ ریکھیں جو اصل میں جو میڈ ہوتی ہے نا یہ جیسے میری سفائیوالی نہیں آئی ہے اس کو اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے رکھ لیا میں نے اس کو کیونکہ یہ ویڈو ہے اس کے تین بچے ہیں لیکن یہ بھی کام میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کو مشکل لگتا سفائیوگارہ کرنی کیونکہ اس نے کبھی کی نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس لئے رکھا ہے کہ اس کا ہزبینڈ یا بچے بھی ہیں اب سمینہ چونکہ ایکسپرٹ ہو چونکہ کتنے سالوں سے میرے ساتھ رہتے رہتے ہیں لہٰذا پھر اب یہ اب ہمارے پاس ایکسٹر ٹائم تھا کہ میں نے کہا چلو پہلے یہ کام کریں پھر ہم باقی کے گھر کے کام کریں گے دیکھیں جی ہمارے اس کی بھی سفائی ہوگی ہے ہم آپ کو ساں سے دکھا رہے ہیں یہ سمینہ نہاز سے بھی کیا یہ جھاڑو بھی دیا برش بھی لگایا کافی کچھ یہ دیکھیں انسان اپنی اکل استعمال کرنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے آپ جیسے اس لئے چھوڑی پکڑی بھی ہیں آپ کو بھی جیسے میں نے بھی اس کو برش دیا ٹی برش پرانا وہ دکھئی پڑا ہوگا ہے ٹی برش پرانا اس سے یہ ہے کہ بھاری چیز لے کہ اس کو ساپ کریں آپ کو روز نہیں سفائی ایسی ہو سکتی ویکلے کر لے ویکلے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر بھی سفائی رہتی ہے روز تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اب گھر کے اور کام بھی ہوتے ہیں لیکن سفائی بارے تب ہی میرے ذہن میں تھا کہ سفائی الگ سے میں کو رکھوں تاکہ سفائی رہے لیکن بے پھر بھی یہ سمینہ کے سر سہرہ جا رہا ہے کیونکہ یہ آج زیادہ فری تھی اور وہ اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے بلکہ سے میں نے کہا ہے کہ آپ ایکسپرٹ تھوڑی بن جاؤ چلے جی جیسے پھر شیشا بھی ساپ ہوں تو وہ بھی آکھا یہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے نا یہ بٹر فلائی بھی یہ دیکھو جو بیار وائپر نہیں لگاتے وہ لے آتے اس کے اوپر آتے ایتنا بڑا ہے یہ کپڑا یہ والا کہ یہاں تو مارو چلو کچھ تو ہوگا دیکھو کافی ساف ہو بھی گیا ہے چلو میں لے کے آتیوں ٹھہرو یہاں جی ہم لینے آئے ہیں وائپر اور وائپر 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 یہ لے کے چلتے ہیں اور مس پر سمینہ یہ وائپر پہ نا سمینہ اس میں بھی سراغ کر لو پھر نہیں پہلے تم اس ساف کپڑے سے نانا کرو کہ دوسرا کپڑا لے کے اس سے مارو ذرا کیونکہ تو بلکل ساف ٹوول ہے ساف تو لیا پھر یہ گندہ ہو جائے گا پھر اس سے صحیح ڈسٹنگ نہیں ہو نہیں ہاں اس سے مارو ہلکا سا دیکھو اگر ہو سکتا ہے تو چلو کچھ نہ کچھ ساف ہوگا ڈسٹ تو اس کی ساف ہوگی نظر آ رہی ہے دیکھو مجھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں شاید آپ کو بھی نظر آ رہا ہو یہ سمینہ ہو رہی ہے ساف پھر گلنٹ مارک نا تولیے پہ پھر یہ ہوگا ہم نے سٹول بھی وہ لیڈر بھی کہی بھی ہے بس مسروفیں اتنی ہیں کہ کچھ چیز لائے جاتی کچھ نہیں اور ہمارا گھر چکے ہٹکے ہیں تو لہٰذا چیزیں آنے لے جانے میں ٹھوڑی ڈیفکلٹی ہوتی ہے تو بس بچوں کے ٹیسٹ ہیں اگزیم ہیں گاڑی کبھی ادھر کبھی گاڑی ادھر تو بس یہ ہو ہی جائے گا لیکن دیکھیں انسان کوشش کرے تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی چاہتا ہے نا سمینہ نے بھی پورا دماغ لڑایا اور یہ ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہا ہو کافی صفائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ صلی اللہ حبیبینہ صلی اللہ محمدین صلی اللہ شفیئینہ صلی اللہ محمدین اسلام علیکم ویلکم سائم آسکونہ سب لوگ ایسے امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میری بیٹی کا برثے دے ہے ماشاءاللہ آپ سب اس کے لئے دعا کرے اللہ اس کے نیک نصیب کریں دنیا آخرت میں کامیاب ہو دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور نیک سارے لوگوں میں اس کا شمار ہو تو جی آج بیٹی کا برثے دے ہے ہم لوگ سیلیبریٹ ایسے اوفیشلی نہیں کر رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس کی فرینڈ مائزہ اس کے فادر کی وزن پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے کیونکہ وہ بہت ہی اس کی قریبی فرینڈ تھی اور وہ بہت زیادہ اچانک شوق میری بیٹی کو بھی لگا ان کے لئے بھی ان کے فادر کی سرڈن ڈیتھ کا بہت بڑا حادثہ تھا ہم لوگ اس کے لئے گئے تھے تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے بلکہ ان کے امید سے بذکر کیا میری بیٹی برثے نہیں کہہ رہی یہ کہہ رہی مائزہ کے فادر کی ڈیتھ ہو گیا تو مائزہ مجھے ایسی لگتی جیسے میری بہن ہے تو وہ ان کو بڑا اچھا لگا وہ کہہ لگی کہ یہ آپ کی ویلیوز ہیں جو آگے مطلب بچوں میں بھی آ رہی ہیں تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میری ویلیوز تو چلے ایک الگ بات ہے انسان بتاتا لیکن مجھے بھی بات ہے کہ بچوں کے اپنے ذہن میں بھی آنا بہت بڑی چیز ہے خیر میں جہاں اپنی بیٹی کو بہت اپریشیٹ کیا مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے ان چیز کو سوچا کہ فرینڈز بھی بہنوں کی طرح ہی ہوتے ہیں اور اس طرح بس وہ کافی اس نے کہا ماما کوئی بہان نہیں زندگی میں ایسا کچھ ہوتا رہتا ہے لازٹ ٹائم میں وہ بڑھتے لے نہیں کر سکتی کیونکہ میرے فادر کا چالیس بہاں سیم اسی دن تھا بہرحال تو اس کی ریزن یہ بنی کیونکہ میری بیٹی نا میری تو ایک ہی بیٹی ہے لیکن میرے جو امی کی طرف بھی فیملی ان میں بہت تھوڑی بچیاں ہیں جیسے ایک میری بیٹی ہے اور بس دو بھائیوں کی بچیاں تو میری جو بیٹی کو سپیشل بڑا پروٹوکول ملتا ہے بلکہ ہماری فیملی میں جتنی بچیاں تین بچیاں ٹوٹل امی کی فیملی میں ان سب کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ تھوڑی بچیاں ہیں اور میری بیٹی سے ویسے بھی سب سے بڑی تھی وہ بچیاں دونوں جو ہیں بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں تو لہٰذا جی جب اس کا برٹھڑے ہو کوئی بھی ہو ایمٹ اس کی لائف کا تو سب بڑے کنسرن شو کرتے ہیں تو آج بھی خیر اس کی برٹھڑے کو لے کے سب بڑے کنسرن شو کر رہے تھے لیکن سیمڈا سب کو اچھا بھی لگا کہ بچی نے خود ہی ایسا ڈسین لے لیا تو بہرحال جی یہ تو خیر زندگی میں ایسی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں برٹھڑے ہو شادیاں ہو بیاں ہو ملاد ہو زندگی میں چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کو لے کے میرے خیال میں انسان سب سے زیادہ اہم ہوتا بجائے اس کی یہ ایونٹس اور سب سے پہلے جی میں نے سوچا کہ چلو اس کے لئے میں لیتی ہوں کارڈ اور کارڈ میں نے لیا اس کے لئے اور کارڈ دیکھتے دیکھتے تو مجھے اپنی ینگ ایج یاد آگئی اپنا بچ منجوانی یاد آگئی کیونکہ جب ہماری فرینڈ کی بچڑے ہوتی تھی یا ہماری ہوتی تھی تو ہم بڑے ہی اس وقت ایک کارڈ کارڈ کمپنی ہوتی تھی گریٹنز کمپنی ہوتی تھی وہاں جا گئے ہم کتنے ڈھیرو کارڈ دیا کرتے تھے بڑی ہمارے پاس کلیکشن ہوتی تھی تو آج ہی دیکھتے دیکھتے مجھے بھی جو میری فرینڈ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ ہم کتنے شوق سے کارڈ دیکھتے ہیں کارڈ کی کلیکشن جھنگ میں اتنی زیادہ کوئی نہیں تھی تو لیکن بہرحال مجھے ایک اچھا لگا میں نے کہا چلے بیٹی کے لیے چھوٹا لیے لیے بڑا گار لیا ساتھ ساتھ میں نے دیکھا بوکسورس پر کافی سامان آیا ہوا تھا جس میں یہ کچھ لیمپس فلور لیمپس پیشلی اس کے نام پینٹنگز تھی کچھ لیمپس تھے کچھ جیسی بچوں کا سارے کافی سامان آیا ہوا تھا تو میں سوچی تھی میں کیا ہوں گھر کے لیے لیکن فلہر میں نے شاپنگ لینی نہیں کرنی نہیں تھی میں نے یہ سوچا تھا میں کچھ دیکھتی ہوں جو مجھے تھوڑا ڈیفرنٹ لگے کیونکہ میں پہلے بھی کلوگ میں آپ سے کہہ چکی تھی کہ میں بہت زیادہ اس دفعہ میں بہت سو سمجھ کی چیز دوں گی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے میں ایسے رینڈم چیز لے جاتی تھی لیکن اب میں سوچی تھی کہ ایک تو بیکار میں پیسے بڑے ویسٹ ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ چیز بھی آپ کے پاس آ جاتی اور آپ کا دل بھی خوش نہیں ہوتا تھا یہ فلور لیمپس اچھے لگے تھے مجھے سٹینڈنگ میرر بھی تھا یہ سپیشلی یہ جو لیمپس ہے اب یہ آپ کو دوبارہ نظر آئیں گے یہ بھی اچھے تھے سارے رینج ایسے ہی تھے دس ہزار سے اوپر لیمپس ہیں دس ہزار سے نیچے شاید کو نیچے ہو میں نے اس کے پرائز نہیں دیکھی بیکس بھی کچھ اچھے آئے ہوئے دیکھا یہ پینٹنگ مجھے بہت اچھے لگی تھی لیکن یہ ایک ہی پینٹنگ تھی اور اس کا خزان کا تھیم تھا تو مجھے بہت خوبصت لگی لیکن یہ ایک تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ میں کہاں لگاؤں پھر میں سوچا میں گھر جا کے دیکھتی ہوں کہ اگر مجھے کہیں لگا گی یہ لگنے والی ہے تو ہی میں لوں گی جیسی یہ لیمپس مجھے بڑے اچھے لگے تھے کورنر لیمپس ہیں یہ اچھے تھے کوئی ساڑھے تیرہ ہزار کا کوئی ساڑھے گیارہ ہزار کا تھا یہی رہی تھی سب چیزوں کی تو خیر یہی سوچا تھا میں نے کہ میں کارڈز پرہ لے پھر بیٹی کو لے کے جاؤں گی اور ہم ڈینر لیں گے پہلے سے میٹی بیٹی نے ہم ہوتلنگ کرتے ہیں پھر اس نے وہ بھی سکپ کر دی کہ میں نے وہ بھی نہیں کرنی میں نے کہا چلے ٹھیک ہے خیر اسی کرنے کے بعد میں نے بیٹی کو کھانے پلانے کے کوئی سامان لے کے دینا تھا کہ اس کا دل تھا کہ ہم گھر ہی کھاتے ہیں تو جی اب ہم سامان کی وہ کروارے ہیں بیٹی کو سپپلے اورڈر کر دو بیٹی تو آپ کھاتے ہو وہ اورڈر کرو ان کو اگن بک سینڈویس ٹرائے کر دیتے ہیں کر لو اور ایک مائل برگر کھا لے گا دو چکنزی دو چکنزی دو چکنزی دو چکنزی 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 اور ایک صورتی اپکے سپائیسی چکن فائز چکنزی کیونکر کتنے کھانے چکنزی اور اپکے سپائیسی چکن فائز چکنزی چکنزی اور آپ کو یہ اون بیٹھ سینڈویچ کبابش خریمی میکنونی میکنونی سینڈویچ یہ پاسٹا اور اومن بیٹ سینڈویچ یہ 7.50 پاسٹا کون سا کرنے حاف لیٹن 400 لال بار کیا تھا بسی ہی تھا یہ ہی تھا آپ ریپیٹ کرتے ہیں یہ ریپیٹ کرتے ہیں 3 زنگر برگر اور ایک ریگولر چکن پاسٹا اور ایک ریپی باسٹا اور ایک سینڈویچ ہاں جی یہ میڈا ریشن سپیشل کتنا ٹائم لگے گا اسے پوچھے کتنا ٹائم لگے گا ٹائم کتنا لگے ٹائم کتنا لگے بھائی آتی گنڈ سے کھا مینے بچے کو آگی سے کے ایڈویچ سے لینے آپ ٹونٹی منٹس کرتے ہیں مینے بچے کو آگی سے لیکن آگے جانا ہے پیچھے نہیں آ سکتے دلیور کروا دوں میں دلیور صحیح سٹینڈرڈ ہے گا ہاں جی بس کمیل کو لے کے میں نے جانا تھا پھر خواجہ پر یہ تھا کہ یہ چھوٹی چیز جو بھی اس کا دل چاہے وہ میں لے لوں گی آج کا فلوہ کیسا لگا بتائیے گا اور پیڈ بیک بھی دیجئے گا اور بہت سی دعایا آپ میرے سمیتھ ہر بچی کے لیے اللہ سب کے نصیب آلہ کریں تو بس ہی کمیل بھی بڑا ایکسائٹڈ تب ہے کہ اس کے لیے بچے کے لیے تو وہ بڑا زیادہ ایکسائٹڈ اپنے کھانے بینے چیزوں کے لیے بچے ہوتے ہیں تو چلو جی بس اب خواجہ ہم جا رہے ہیں اور کیا لیتے ہیں وہ بھی آپ دیکھئے گا اور بس دعاوں میں یاد رکھئے گا فیڈ بیک بھی ضرور دیتے رہا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ولوگ میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ یہ لے لے یہ اسی کے لیے لوتس کے انشاءاللہ دو یہ لے لگتے ہیں یہ وہ ہے نا کوکی ہے نا جیل دیکھنا ہے جیل جیل یہ کوکیز ہیں نا نہیں یہ کوکی نہیں ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہ کون سے فلیور ہے چھوٹے والا جو پڑا ہے بٹسکار نہیں یہ چھوٹے والا چھوٹے بٹسکار بیچھا فلیور یہ بٹسکار دیتا ہے اس کا یہاں رامیل کا وہ مزیدار تھا یہ لے لگتے ہیں کہیں نے وہ لے لے لوں بٹسکار جیل نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتے بٹسکار جیلو ملتے ہیں یہ بٹسکار جیلو کیوں بھئی ایک دونٹ دیلیں ٹھیک ہے میں آگے سے سامان لے آؤ میں سے مان لیا ہوا بیسا بھائی کیا چاہیے بھجے وہ دے دیں اپنا تھرے رس بھائی رس دیجئے راؤن والے نہیں آپ کے جو دکھ نہیں یہ سامنے لگیا ہے ہاں جی یہ دے دیں دو دے دیں یہ کیا ہو گیا کچھ چلو کیا ہو گیا بھائی ایک راجو بیٹے ہٹھتے ہیں ڈیاں گا آج میں لے گیا پلین لے گیا پلین لے گیا مل کی پلین ایک جس ہوتی وہ جانب نکلی تھا لے آو چلو لے آو چاہے یہ میرا ہے یہ بریٹ آگے رکھون مل آگے لیا وہ کیا چاہیے کہ آپ یہ دکھا آپ کے یہ ہے یہ ہے سبر کر لو کون سا لینا ہے انجیلا آپ نے سا لینا ہے ایسے ایکسپریمنٹ کر رہی ہے کہ آپ نے ہوا لیا انجیلا میں نے نہیں نہیں میں بلکل نہیں لینا مجھے 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 میں نے بیٹی کا گفٹ ٹرک نہیں جا رہا ہوں خموشی سے اس کے سائٹے پر اس کے لیے سرپرائز ہے ایک گفٹ اس کا رہ گیا ہے وہ میں اس کو دوں گی اس میں جس کے پاس میں نے امان تا رکھوایا تھا کہ اس کو پتہ نہ چل سکے وہ آوٹو سٹیشن ہے تو وہ پھر بعد میں دوں گی ابھی اس کے لیے گفٹ ہے یہ والا اور جو وہ کھول لے گی تو آپ کے ساتھ بھی شہر کریں گی اب میری بیٹی کھول یہ گفٹ اور اس نے کہا ماما پہلے آپ آئیں پھر میں کھولتا ہوں تو آپ کھول لیں اور بتائیں آپ کو کیسا لگا ہے گفٹ ایک گفٹ انزل آپ پر ڈیو ہے میں آپ کو پھر دوں گی اب یہ میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جی میری بیٹی جو رنگ پہنی ہوئی ہے یہ میری امی نے مجھے دکھاویں یہ میری امی نے مجھے میٹرک پہ پاس ہونے پہ دی تھی ابھی تک میں نے یہ رکھا ہے اور یہ میں نے اپنی بیٹی کو یاد دی ہے کہ یہ میری امی کی یاد تھی کیونکہ یہ ہی اس چیز کی قدر کر سکتی ہے اور اس کو یاد دیا جی ایسنس دیا ہے جے ڈوٹ کا یہ میں نے صحیح کہ میں نے اپنے لئے لینا ہے تو میری بیٹی نے کہا مجھے بھی لے دیں میں نے کہا نہیں بھی نہیں آپ کو نہیں دوں گی خود لوں گی تو یہ جی ان کو دیا ہے زل کھولیں کیسے اور کیا ہے وہ بھی جھلک دکھائیں چلیں جی کارڈ بھی تو ہے پڑک سی کارڈ کھول کے لیوں کھول کے سے دکھاؤ کارڈ بھی دکھاؤ بھی کیسے لگا آپ کو کارڈ چلو کارڈ ہیپی برڈ ڈے کا جی کارڈ ہے زل ایسے دکھاؤ چلو پیسے تو چاہے تو مندر اکھی رکھو پیسے آپ اس کو اللہ ویدہ دکھاؤ چلیں جی یہ دیکھیں جی آپ کی ماما ہاں چلو آپ دکھاؤ وہ بھی کھول کے دکھاؤ پرفیوم بھی کیسے لگا یہ بہت اچھا ہے اس کا پرفیوم ہے ایسنس جے ڈاٹ کا ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے کافی ٹائم اس کی خوشبو رہتی ہے تو یہ کچھ ان کے ہیں جیسے یہ ایسنس بہت اچھا ہے مرجان بہت اچھا ہے ان کے دو چار اور بھی بہت اچھے ہیں لیکن جو بیسٹ ہے وہ ایسنس اور مرجان ہے اور بھی ہوں گے جو سچ بات ہے میں نے بھی یوز مجھے دو سنا نے دیئے تھے جے ڈاٹ کے مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اس کی ڈیوریبل فراغرنس ہے لگائیں جی لگائیں جلدی کریں جلدی کریں پھر ہم اور بتانا کیسے لگا آپ کو ہم یہ شکریہ تو بولو کچھ بہت سند ہے ہاں یہ دکھا لکھاؤ یہ لگا ہے جی لگا لکھا کریں پھر ہم بہت اچھے آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں ہم یہ بہت آبد ہے اس کی بہت اچھی درس کی خوشبو رہتی ہے یہ ایسنس ہے دکھاؤ اور یہ دیکھیں یہ کافی درس کی خوشبو رہتی ہے اور یہ آپ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو تو جی ایک گفت ہے وہ آپ کے پاس رہ گیا ہے آپ کے پاس نہیں میرے پاس رہ گیا ہے وہ میں آپ کو پھر دوں گے انشاءاللہ اور یہ جو رنگ ہے مجھے اس کے انگلی میں بہت اچھی لگتی کیونکہ یہ میرمی کی یاد ہے میں میٹرک پہ ایک ریڈ لیا تھا تو تب امی نے مجھے یہ گفت کی تب چیزیں لینی آسان تھی اور یہ دو پتے بنے میں ہے نا خوبصورت ماں کی یاد بیٹی کو دے دی ہے چلے جی انزیر خوش رہے آباد رہے ہیں آپ اللہ کو ایسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے نیک نصیب ہو آپ کے تو چلے جی آج کا دن ایسا گزرا اور مجھے اپنی بیٹی کی بات بہت اچھی لگی اس نے کہا ماما میں برطرے نہیں کروں گی کہ میری فرینڈ کی ابو کی ڈیتھ ہوگی لیکن میں نے کہا چلے میں اپنے در سے چھوٹا موٹس کو گفت دے دیتی ہوں کھانا شانا کھلاتے ہیں تو زندگی میں یہ مواقعاتیں رہتے ہیں لیکن اٹلیس ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی خوشی غمی کا خیال کر لیتے ہیں تو چلے جی بس اب چلتے ہیں